ہیلو فرنڈز آپ کا سواگتہ ہے ایک نئے بلوگ میں آج ہم جا رہے ہیں رشکے سے نیلکنٹ مندیر جو کہ یہاں سے پچاس ساٹھ کلومیٹر دور ہے آج کا بلوگ بڑا انٹریسٹنگ ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم رشکے سے شہر کے اندر ہیں ہم اس وقت گاڑی سے جا رہے ہیں نیلکنٹ مندیر آپ جو رشکے سے شہر ہیں وہاں کا ویو دیکھ سکتے ہیں رشکے سے شہر فرنڈز یہ پہاڑ کو کٹ کے پہاڑ کے اوپر کیا گیا ہے ابھی ہم فرنڈز رشکے سے شہر سے باہر آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف کھائی آپ راستوں کا ویو دیکھئے فرنڈز اب ہمیں گنگا نادی کروز کرنے پڑے گی کیونکہ جو نیلکنٹ مندر ہے وہاں ہے گنگا نادی کے دوسری سائٹس تھیتے ہیں اس لئے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں گنگا نادی آپ کروز کر رہے ہیں آپ گنگا نادی کا ویو دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے فرنڈز گنگا نادی کروز کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگل وی آ چکے ہیں اور سنگل وی پر پاڑوں میں بہت جاتا کٹنائی ہوتی گاڑی چلانے میں ابھی ہم فرنڈز نیلکنٹ مندر کے پاس پہنچ چکے ہیں گاڑی سے چکے ہیں آپ دیکھئے یوں یہاں کا یہاں پہ دکانے ہیں یہاں پہ جو آرتی کی چیزیں ہیں مورتیاں اگرہ پرشاد بگوانشپ کے ڈمرو مالائیں یہاں پہ آرتی کی جو تھالی ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی یہاں پہ آپ کو پہاڑی بوجھن بھی ملے گا ساتھ میں پوٹل بھی ہیں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہاڑوں کا ویو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دوسری طرف ہمیں کھائی دکھائی دے رہی ہے ایلکنٹ بندیر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرنڈز جو پانی آ رہا ہے پاڑوں کے اندر سے یہاں سے ہی بگوانشپ نے جو کہا جاتا ہے کہ پرانک سمیہ میں انہوں نے جہر گرین کیا تھا سمندر منتھن کے دوران اس لئے ان کا نام نیلکنٹ پڑا سمندر منتھن کے کارن انہوں نے جہر گرین کیا تھا ان کا کنٹ بھی نیلا ہو چکا ہوا تھا اس لئے ان کا نام نیلکنٹ پڑا ہے میں یہ بات آپ کو دوبارہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں مندر کا جو view ہے یہاں پہ فرنڈز ہمیں نہیں بتا ہی کیا کریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیلکنٹ پڑا ہے اس کے اوپر سیکنڈ پڑا پہ مورتیاں بنی ہوئی ہے بھگوانوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کرشن بھگوان بھگوان رام بھگوان بھگوان بھنیش جی بھگوان بھگوان آپ سامنے ٹی وی کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو مندر کے اندر کا view ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لائن میں لگئے تھے مندر میں جانے کے لئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ زیادہ بھیڑ ہونے کے قارن جو ایریا لائن لگتی ہے اس ایریا میں ہم آ چکے ہیں اس ایریا سے ہمیں جانا تھا مندر کے اندر اس وقت فرینڈس جو میں نے آپ کو پیچھے جو مندر دکھایا تھا وہ ہمیں مندر کے باہر سے دکھائی دی رہی تھی اب ہم مندر کے اندر جانا تھا آپ سکتے ہیں اب ہم مندر کے اندر جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مندر کے اندر آ چکے ہیں مندر کے اندر ہمیں دیکھ سکتے ہیں یہ بانشکی ترشول یہاں پہ بابا جی کہتے ہیں فرینڈس کی ویڈیو گرافی منائے اس لئے ہم نے ویڈیو نے بنا بائے جادا اب بجار کا بیو دیکھیں جو مندر کے اندر سکتے ہیں نیل کنٹ مندر کے اندر کا بجار ہم مندر کے اندر کا زیادہ ویڈیو تو بنانی پائے اس لئے ہم مندر سے باہر ہے چکے ہیں کیونکہ اندر ویڈیو بانا بابا جی کہتے ہیں منہ ہیں اس لئے ہم اندر ویڈیو تو نہیں بنا پائے آپ بجار کا ویڈیو دیکھیں کیسے ہماری چاروں طرف دکان نہیں دکانی ہے اس وقت ہم پرینٹس جو مندر کا راستہ تھا اس سے ہم بہر آج گئے ہیں آپ باہر کی دکانیں دیکھ سکتے ہیں کتنی اڈا گھٹ لگی ہے یہ اس لکتا اب مندر کا جو مین روڈ کا اوالا راستہ ہے اس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں طرف دکانی ہیں آپ کو مندر کے اندر جو چپلیں اتار کے جانے ہوتی ہے اس میں یہ بہیاں ہیں یہ پری میں آپ کے چپلوں کا دلجتوں کا لہار رکھتے ہیں جو پری میں سیوہ کرتے ہیں یہاں پہ آپ سیوہ بھی کر سکتے ہیں آنکہ فرینٹس نیلکنٹ مندر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں فرینٹس یہاں سامنے کپڑوں کی بھی دکانیں ہیں ہوتل بھی ہیں کھانے کے لیے اور پرشاد کے لیے دکانیں مورکیوں گرام آپ مارکٹ کا ویو دیکھ سکتے ہیں پھرینٹس ساروں طرف کا پھرینٹس اب ہم مندر سے بہر آ چکے ہیں مندر کے راستہ وہاں سے بہر آ چکے ہیں ساتھ میں پھرینٹس آپ مارے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر مارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سپورٹ کیجئے ہیں ہم ملتے ہیں آپ کو اگلے لوگ میں مارے چینل کو زیادہ